موسیقی موسیقی کس نے چھیڑا اس کہانی کو کونسے فلم سے لیا گیا ہے ہی گانا ہلو ان ولکم اگن ٹو یو فیوریٹ یوڈیو چینل بولی رات سٹوڈیوز گائز اور میں ہوں آپ کے ساتھ انوشکا تیاگی آج میں آپ سبھی کے لیے لے کر آئی ہوں ایک ایسے دلچسپ خبر جو جڑی ہے بولی وڈ کی اپکمئنگ مووی کے جی ایف ٹو کے ساتھ میں تو دوستو میک شاہر آپ اس ویڈیو کو انتق ضرور دیکھیں بھائی کے جی ایف ٹو ایک بولی وڈ کی اپکمئنگ ایکشن ڈراما مووی ہے جسے ڈریکٹ کر رہے ہیں پریشاند نیل اور اس کو پریڈیوز کر رہے ہیں وجہ جیسے کہ آپ جانتے ہی ہے کہ ہیرو کا لکھ فلم میں کافی امپورٹنٹ بھومی کا نبھاتا ہے اور فلم کو ایک الگ لکھ بھی دیتا ہے ویسے ہی یہاں جیسے کہ ہم سب جانتے ہی ہیں کہ KGF2 میں ادھیرہ ایک بلند کا کردار ہے جو سنجدد نبھا رہے ہیں سنجددد پہلے سے ہی کافی کریٹیو رہ چکے ہیں اور انہوں نے ہی اپنے رول ادھیرہ کا لکھ ڈیزائن کیا تھا جسے دیکھ کر پریشاند نیل بھی بہت خوش ہوئے تھے اور ترنت ہی انہوں نے سنجددد کے ڈیزائن کو کنفرم کر دیا تھا دوست آپ کو بتا دی کہ پریشاند نیل نے ریلیکشن کے ساتھ ساتھ اس فلم کو لکھا بھی ہے اور جب انہوں نے فلم کی کہانی کو ہمارے راکنگ سٹار یش کے ساتھ شیئر کیا تو انہوں نے اپنے آئیڈیاز بھی سکرپٹ میں سجیسٹ کیے تھے جسے سن کر پریشاند نیل نے بھی یش کے سجیسٹ کے ساتھ اگری کیا اور سکرپٹ میں کچھ چینجز کر دیئے اور چینجز کے دران پریشاند نیل نے ویجے سے بھی ان کے ویوز پوچھے تھے اور جب ان کو سکرپٹ کے چینجز بتائے گئے تو ویجے کا رسپانس بھی پریشاند نیل جیسا ہی تھا اور انہوں نے بھی یش کو اگری کر کے سکرپٹ کو فائنلائز کر دیا چینجز کی بات ہو ہی رہی ہے تو دوستو بتایا جا رہا ہے کہ فرم کا گانا ایک تمیل مووی کے رومانٹک سانگ سے لیا جائے گا جس میں لیرکس آنٹیونز سیم ہوں گی بس گانے کے سٹیپس میں چینجز ہوں گے اور گانا فرم کا انڈنگ گانا ہوگا جو کہ ایک آئٹم سانگ ہو سکتا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ فرم کی کہانی کیا رنگ لاتی ہے اور کیا ہوتا ہے درشکو کا ریاکشن تب تک کے لئے دوستو اور باقی فرم سے جڑے اپ ڈیس جاننے کے لئے بن رہی ہے ہمارے ساتھ اور دیکھتا رہی ہے بولیگراد سٹوڈیوز ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں بن رہی ہے ہمارے ساتھ اور ہمارے لازلی ریٹر ہے ہمارے لازلی ریٹر ہے